نمسکار یوگگرو دھیرہ چینل میں آپ سبھی سادھکوں کا سواگت ہے آپ ایک روم میں بند ہیں جس کی کھڑکیاں دروازے بند ہیں پھر بھی آپ جیون کے لیے جو آکسیجن چاہیے جیون چلانے کے لیے وہ آکسیجن پرابٹ کرتے ہیں لیکن زیادہ فیدہ تب ہوتا ہے جب کھڑکیاں دروازے آپ کھول دیں تب تاجی ہوائیں صبح کی آپ کے روم میں پرویش کرتی ہیں اور آپ کو زیادہ تاجگی سے بھر دیتی زیادہ آکسیجن دیتا ہے زیادہ پران دیتا ہے اور جتنی تاجی ہوائیں آپ کے روم میں آئے گی اتنا آپ کا روم جیونت لگے گا اور آپ جیونت لگے گا اگر روم میں تاجی ہوائیں نہیں ہو تو بد وہ فیل جاتی ہے اسی لئے تاجگی کا بنائے رکھنے کے لیے تاجی ہوائوں کو پرویش کرانا جاتی ہے اور اسی بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارا ایک سریر ایک روم ہے مان لی آجائے اب اس میں تاجی ہوائیں پرویش کیسے کریں اگر ہم پرانیام کرتے ہیں صرف پرانیام کرتے ہیں تو ہم اس روم کے دور دروازے کو کھلا نہیں رکھیں اس لئے بہت جروری ہے کہ ہم آسن کریں اور آسن کے بعد پرانیام کریں آخر اس کے پیچھے کا مقصد ہے آسن ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ سریر کو مجود بناتا ہے لچیلا پن بناتا ہے آسن کا مجھتنا ادیس نہیں ہے ہر آسن کے پیچھے کا ادیس یہی ہے کہ جو جو بلوکیج ہے راستے میں گرنثی بنی ہے پران کا راستہ ابرد ہے اس کو توڑ دینا کھول دینا تاکہ پران پرویش کر جائے ٹھیک اسی طرح جیسے کھڑکیاں دروازے کھلتے ہی ہوایے روم میں پرویش کر جاتی ہے اور آپ کو تاجہ کر دیتی ہے اسی طرح جب آپ آسن کرتے ہیں تو الگ الگ مسلس کا انگوں کا اورگنز کا جو بلوکیج ہے وہ راستہ ریموو ہوتا ہے اور پران پرویش کر جاتا ہے اب آپ پرانیام ڈائریکٹ کرتے ہیں آپ نے آسن چھوا ہی نہیں ہے تو آپ نے دروازہ کھولا ہی نہیں کھڑکی کھولی ہی نہیں اور پھر کیسے تب تاجہ ہوایے پرویش کرے گی اکسیجن زیادہ زیادہ پہنچے گا پران زیادہ پہنچے گا اور جہاں پران پہنچتا ہے جہاں زیادہ اکسیجن پہنچتا ہے وہاں بدبو نہیں پھیلتی بیماریاں نہیں پھیلتی آپ کے روم میں گندگی ہوتی ہے آپ دروازہ کھڑکی کھول دیتے ہیں سوکش ہوا کے کارن وطورن پھر سماننے ہو جاتا ہے آپ کا بھی سواشتہ سماننے ہو جائے گا اگر آسن کے جریے آپ نے دور دروازے کھول دیئے گرنثی ریموف کر دی نرگرنثی بن گئے پھر پران آیام کیجئے تو پران ایک ایک انگ ایک ایک سہل ایک ایک کوسیکہ تک پہنچ کے پران کا سنچار کرے گا اور آپ کے سواشت کو سہت کو سنشت کرے گا یہی پہ بھول ہو رہی ہے کئی لوگ کئی سادہ دیکھتے ہیں یہ بیماری یہ کونسا پران آیام کر لیں آسن کی چکر کرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں نہیں آسن تو کرنا یعنی پران آیام ہی بتایا گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا سب کچھ ہمارے رسی مونی کوئی اجیانی تھے کیا جو آج کے لوگ زیادہ گیانی ہو گئے ہیں ہمارے رسی مونی نے بیوستہ کی آسن کی پران آیام کی اگر ان کو لگا ہوتا آسن کی کوئی اپیوگتہ ہی نہیں ہے تو آسن بناتے کیوں اسی لئے آج کے بیپارک والے لوگوں سے سابدھان رہ کر کے دھنگ سے چھنی سمجھ یہ یوگی کی ویدھا کو اور اپنا یہ کیونکہ جن کو پرڈکٹ بھیچنا وہ تو چاہیں گے نہیں کہ پنن سواستہ آپ کی جیون میں آ جائے پھر پرڈکٹ کون کھری دے گا اگر یوگ آسن پران آیام سے سب ٹھیک ہو گیا تو دوائیاں اور بانکی چیزیں کون کھری دے گا اسی لئے وہ ہر چیز آپ کو نہیں بتائیں گے ہو سکتا ہے ان کی جانکاری میں بھی نہ ہو اور ہو بھی تو نہ بتائیں سب چیز تیہ اسی لئے ایک ایک آسن جیسے مان لیجے کہ میں ابھی ادھو مکسوان آسن کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھئے این جی کتھ ہو تو آپ سمجھ سکتے یہ دیکھئے ادھو مکسوان آسن تو کہاں کہاں ہو رہا ہے میرے بلڈ کا فلو سیر کے طرح چہرے کے طرح آپ آنکھوں کے طرح بڑھ رہا ہے ہاتھوں کے طرح سوڑڈر کے طرح تو یہ آنگ کیا ہوا اسٹریچ ہونے سے اوپن ہو جاتا ہے جہاں آپ اسٹریچنگ کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ اگر اسٹریچنگ کی اس طرح سے تو بلڈ کا سرکولیشن اس طرح جیدہ بڑھ جائے گا آپ تھوڑے دیرے میں اس کو فیل بھی کر سکتے ہیں کہ کلر اس کا لانج ہونے لگا کیوں ہوتا ہے ایسا کیونکہ وہاں اسٹریچ ہوا اسٹریچ ہونے سے آپ کا جو راستہ ہے بلوکیج ہے وہ ختم ہوتا ہے اسی لئے آپ کو جب اسٹریچنگ کرتے ہیں کہیں گے اسٹریفنیس فیل ہوتا ہے ٹائٹنیس ٹائٹنیس مطلب یہی ہوا کہ وہاں پہ پران صحیح طریقے سے نورمل ویوستہ میں پہنچ نہیں پا رہا ہے اسی لئے ہے بندھو ہے سادک پرانیام کر لیا تو سب بیماریاں ایسے ہی فکٹ ہو جائیں آپ پرانیام کریں گے پرانیام کا لاب لیکن دشت کا ہی پہنچ پائے گا جہاں ایک سو پرتیسط پرانیام لاب دے سکتا تھا آپ نے ہی راستہ بند کر لیا ٹھیک اسی طرح آپ اگر روم میں بند ہیں تو بھی آپ جیویت رہ سکتے ایسا نہیں کہ اکسیجن وہاں نہیں پہنچ رہا ہے لیکن جیدہ تاجی ہواوں کا جھوکا نہیں چھوپا رہا جو تاجگی آپ کو ملتی جو جیدہ پران آپ کو ملتا جو جیدہ اکسیجن آپ کو ملتا اسے آپ چھوک جائیں گے اسی لئے بہو جروری ہے کہ جیسے گھر کے دروازے کھڑکی آپ کھول دیتے ہیں صبح صغیرے پران وائیو کو پرویس کرنے دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ پرانیام سے پہلے یوگ آسن کریں اور الگ الگ یوگ آسن کا الگ الگ مہتو ہے ایک ویڈیو کمنٹ میں ڈسکرپسن میں دیتا ہوں آپ سمجھ پائیں گے کس یوگ آسن پرکار سے کیا پیدے ہیں اور وہ کیوں کریں کس بیماری میں کریں کس استطی میں کریں جیسے کسی کو اگر ہارٹ کا لنگز کا پرابلم ہے تو وہ کس طرح کا کب چھوڑنی ہے اس کا میں نے ایک ستر بتا دیا ہے برمانہ لنگھنا بھی دی آپ اس کو بھی کمنٹ میں ویڈیو ہے ڈسکرپسن میں سمجھ اگر یہ سب چیزوں کو نہیں سمجھ اور آپ بس یوگ آسن یا پرانیام کرتے جا رہے ہیں تو اس کا سموچ تلاب آپ کی جیون کو چھو نہیں پائیں گا اسی لیے یہ جو وسیسٹ یوگ کا بھیان ہے کہ کیسے صحیح سسٹیمیٹک طریقے سے آپ کی جیون میں یوگ پہنچے اور سروس آپ کا بہتر ہو جائے اسی لیے پرانیام سے پہلے زیادہ سمجھ نہیں ہے تو میں پانچ بیسک آسن بتائیں کم سے کم یہ پانچ آسن جرور کریں کافی افیکٹیو رہا ہے آسن لوجیکل بتایا ہے اور اس ویڈیو کو بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے پانچ جرور آسن اتنا بھی کر کے پرانیام کی شروعات کریں اور پرانیام کے بعد سواسن سواسن کا نردیشن کا ویڈیو کہ آپ لیٹ گئے اور نردیش کو فیل کریں کیونکہ جو پران ویڈیو آپ نے اکٹا کیا ہے اب اس کو پوری طرح سے نا بھی تل پر ایک ایک تل پر ڈسٹریبیوٹ ہونے کے لئے آپ پرام ریلیکس ہونا ضروری ہوتا ہے اس لئے سواسن ویڈی اس کو ابھی آسن کر لیں اور اتنا بھی کر کے آپ کم کھل جائے اس لئے ہر طرح کا آسن بیک بینڈنگ سٹینڈنگ ٹوشٹنگ ان ورزن سب کر کے ہر طرح پر اپنے سسٹم کو کھول دیجئے اور پران ویڈیو جہاں جہاں پرویس کر جائے گی وہاں روگ نہیں ہوگا اور روگ ہے تو روگ سماپ ہو جائے گا یوگو بھووتی دکھ تب دکھ آپ کا دور ہو جائے گا یعنی آنے والا دکھ سماپ ہو جائے گا آئے گا نہیں وہ دوار پر آپ کے ٹکے گئے ان باتوں کا رکھے خیال اور اس سچناؤ کو جادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ کئی ایسے صادق جو اجیانتہ میں جانکاری کے بھاو میں اس طرح سے ابھیاز کر رہے ہیں ان کو سہی دیشا من سکتے دنی بات بسیشت یوگ آسرم سے اتنا جائے منگل